بسم اللہ الرحمن الرحیم لوک ورسا اسلام آباد میں شکر پڑیاں کی پہاڑیوں میں واقع ہے شہر کی جہل پہل کو چھوڑ کر ہم نکل چکے ہیں اسلام آباد میں موجود لوک ورسا کے میوزیم کا دورہ کرنے اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہن سہن کے طریقے نمائش کر دئیے گئے ہیں یہ اجائب گھر انیس سو چہتر میں کھولا گیا اور دوہزار دو کی آرڈننس کے تحت یہ ایک خود مختار ادارہ بن گیا میوزیم میں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافتوں کو ظاہر کرتے ہوئے ملبوسات ملیں گے میوزیم میں انٹر ہونے سے پہلے میوزیم کے بیرونی حصے میں آپ کو بہت سے مجسمیں ملیں گے جو کہ صوبہ پنجاب کے رہن سہن کی اکاسی کرتے ہیں یہ اجائب گھر بہت سی امارتوں پر مشتمل ہے اور اس کے باہر موجود بیرونی اجائب گھر پچیس ہزار مہمانوں کو جگہ دے سکتا ہے لوک ورسہ میوزیم کے اندر داخل ہوتے ہی قدیم ادوار کے مٹی کے بنے مختلف برطن اور لکڑی سے بنی اشیاء اس دور کے دستکاروں کی مہارت کا پتا دیتے ہیں بیل اور بیل گاڑی کا موڈل یہاں موجود ہے جو کہ اس وقت کی معروف سواری تھی کندہارہ تہذیب کی اکاسی کرتا مہنجداروں کا سیکشن اس وقت کے گھروں لباس اور رہن سہن کو خوبصورت انداز میں دکھاتا ہے جس میں مٹی سے بنے برطن، بت مذہب کے مجسمے، جنگجوہوں کے لباس اور دیگر اشیاء دور گزشتہ کی اگاسی کرتے ہیں قدیم بلوچ کلچر کو اجاگر کرتے ہوئے ایک گھر کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں روایتی بلوچی لباس زیب تن کیے مردوں نے روایتی پگڑیاں پہن رکھی ہیں اور ساتھ ہی ایک مکان میں ایک بلوچی خاتون دلکش لباس پہنے بیٹھی ہے سندھ کے سہرائی علاقے کی ثقافت کو اجاگر کرتے دو جوگی دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے روایتی خوبصورت سندھی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس میوزیم میں پاکستان بھر کے مختلف علاقوں کی ثقافت لوگ داستانوں، مزارات، اشیاء ضروریات، طرز معاشرت کو اجاگر کیا گیا ہے سندھ، پنجاب، کیپی کے بلوچستان اور دیگر علاقوں کے رومانوی داستانوں کی کرداروں کے مجسمے رکھے گئے ہیں یہ کردار مختلف علاقوں کی ثقافت کے آئینہ دار ہیں پنجاب کے قدیم دور کیا تازہ کرتا ایک گھر جہاں ایک خاتون کھوئے سے پانی نکال رہی ہے اور ایک خاتون مدہنی سے مکھن نکال رہی ہے یہ پنجاب کی بودھ و باش کی خوبصورت احقاسی ہے پنجاب کے روایتی میلوں میں ٹھیٹر پر کام کرتے ہوئے عالم لوہار، مالی جھٹی کو پرفارم کرتے دکھایا گیا ہے لوگ ورسہ میوزیم، برے صغیر کے حالات اور واقعات، رہن سہن، مذاہب، عبادت گاہوں، روایات، علوم و خنون، ثقافت، بودھ و بائش سمیت، ضروری امور کا بھرپور احاطہ کرتا ہے کہا جاتا ہے تاریخ مستقبل کا پیش خیمہ ہوتی ہے اسی تناظر میں انتہائی نفاست سے قائم کیا گیا لوگ ورسہ میوزیم جہاں معلومات کا خزانہ ہے وہی ایک شاندار تفریغہ بھی ہے جہاں دنیا بھر کے سیاہ اس خطے کے متعلق ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایک طرف پاکستانی ڈرک آرٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے اور ٹرکوں پر بنائے گئے خوبصورت نقشونگار کی اکاسی کی گئی ہے ساتھ ہی ایک ٹرک ہوتل ہے جس میں ٹرک ٹرائیور دیسی کھانوں اور چائے سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے مختلف شعبوں سے وابستہ باہنر افراد کی ستائش کے لیے خطات خصہ ساز کڑھائی کا کام کرنے والے رنگ ساز دوہار بڑھائی اور ازاد کشمیر کے دستکاروں کی فنکارانہ مہارت کو جاگر کرنے کے لیے ان کے مجسمے رکھے گئے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ موسیقی کے آلات عویزہ ہیں اس کے ساتھ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے طرز معاشرت کو جاگر کرتے پوشن نظر آتے ہیں جس میں مخصوص لباس اور پہاڑی علاقوں کے روزمرہ کے معمول کو عکس بند کیا گیا ہے موسیقی 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 برطن اور قدیمی اشیاء مختلف ریکس میں پڑے نظر آتے ہیں جو قدیم ادوار کی اکاسی کرتے ہیں موسیقی 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 مارڈل رکھے گئے ہیں ایک پورشن میں شمالی علاقہ جات کی رہن سہن اور لباس دکھائے گئے ہیں جبکہ دوسری طرف پلوجستان کے سمندری علاقوں میں رہنے والے ماہیگیروں کو مچلی کا شکار کرتے دکھایا گیا ہے ہمارڈل رکھے گیا ہے ہمارڈل رکھے گیا ہے ہمارڈل رکھے گیا ہے کرداروں کو نمائیہ کیا گیا ہے اس میوزیم کا وزٹ کرنے پر آپ کئی ادوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سب سکرائب کر دیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے